بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیونکہ انسان کی طبیعت میں قوت انفیالیہ ہے کہ یہ دائیں بائے کی اثر کو قبول کرتا ہے اچھے اثرات دائیں بائے ہوں تو اچھے اثرات کو قبول کر لیتا ہے دائیں بائے محول میں اگر برا اثر پھیلاوا ہے تو یہ بورے اثر کو قبول کر لیتا ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اثر بنیادی طور پر دو ہی قسم کے ہیں ایک مادی اور دوسرے مانوی اگر مادی اثرات ہیں تو یہ مادی اثر کو قبول کرتا ہے مانوی اثرات ہیں تو مانوی اثر کو قبول کرتا ہے چنانچہ اگر مادی طور پر اس کے دائیں بائے آگ جلی بھی ہے آگ کی حرارت و تپیش ہے تو یہ آگ کی حرارت و تپیش کو محسوس کرتا ہے اس آگ کی تپیش سے متاثر ہوتا ہے اگر دائیں بائیں کے محول میں پانی رواں ہے پانی کی تھنڈک ہے تو پانی کی تھنڈک اور برودت کو محسوس کر کے متاثر ہوتا ہے فضاء میں اگر خوشبو پھیلیوی ہے تو یہ خوشبو کو سون کر اس سے متاثر ہوتا ہے تو گوہ ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے گوہ ہے کہ سونگی جانے والی چیزیں ہوں سونی جانے والی چیزیں ہوں دیکھی جانے والی چیزیں ہوں بولی جانے والی چیزیں ہوں یا محسوس کی جانے والی چیزیں ہوں تو کسی بھی قسم کی مادی چیزیں فضاء میں موجود ہوں تو ان کا اثر قبول کرتا ہے اور اس سے وہ متاثر ہوتا ہے اگر خوشبو سونگتا ہے تو محضوظ ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے مسرر طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے پانی کی پوار اور ٹھنڈک جب اس پہ لگتی ہے تو یہ فرط اس محسوس کرتا ہے اپنے طبیعت میں لیکن آگ کی تپیش اور گرمی ہیں تو گرمی کی وجہ سے اپنی طبیعت میں الجن محسوس کرتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے تو گوہ ہے کہ اس انسان میں قوت انفیالیا ہے جس کی وجہ سے دائیں بائیں کی اثرات کو محسوس کرتا ہے پھر اگر دائیں بائیں کی اثرات میں معنوی چیزیں پھیلیویں ہیں علم و اخلاق کا اگر محول ہے تو علم و اخلاق کی بات سن کر اس سے متاثر ہوتا ہے علم کی بات سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے اخلاق کی بات سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے تو گوہ ہے کہ معنوی جتنے بھی عنوانات ہیں ان معنوی عنوانات میں سے کوئی بھی عنوان اس کے سامنے آئے تو اس کی طبیعت اس کا اثر لیتی ہے گوئے کہ ایک عالم کی بات سن کے اسے علم سیکھتا ہے ایک مربی کی بات سن کے اس سے اخلاق سیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اثر کو قبول کرنے کے صلاحیت رکھی ہے موسیقی